بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگوں کو ایک بات بتاتی چلو کہ آئین ایس کیمیو میں جو نوٹس پڑھائے جانے ہیں تو اس میں یہ جو فرس چپٹر ہیں یہ پڑھائے گیا تھا سردلدار کے جو نوٹس ہے وہ اور وہ چونکہ سردلدار کے اپنے جو نوٹس ہے ان کے ساتھ آئیچ ایس سواد کے جو ایک ٹیچر ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کافی کچھ ایڈیشن کی ہوئی ہے اور وہ موجود ہیں میرے پاس تو اس کا جو فرس چپٹر ہوگا اس پہ میں لیکچر انہی سلائیڈز پہ بناوں گی جو کہ میں ان ٹیچر سے اس کو اس کی اجازت لے چکی ہو اور ان کی طرف سے علاو ہے کہ اس پہ میں لیکچر بنا سکتی ہوں لیکن اس سے آگے جو یونٹ ٹو یونٹ ٹری سے آگے جتنا بھی اس کا کورس ہوگا تو اس پہ جو ڈاکٹر سبیہ میڈم ہیں ان کی جو سلائیڈز ہیں تو ان پہ لیکچر بنانا علاو نہیں ہے یوٹیوب چینلز کے اوپر تو اسی وجہ سے وہ نوٹس جو ہے وہ ایزی نوٹس سے بہت اچھے طریقے سے سمپلی چیزوں کو اس میں دیا گیا ہے تو وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں لیکن مین چیز یہا پہ ریسرچ سبجک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کنسپٹ کلیر کرنے کی ہوتی ہے اب کنسپٹ کلیر کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں چونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں تو یہ سبجک میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی لیکن اس کے لیے میں اپنے جو میرے نوٹس ہیں وہ میں بناوں گی آپ لوگوں کے لیے ہینڈ ریٹن نوٹس بناوں گی اور اس پہ آپ لوگوں کو لیکچرز پروائیڈ کروں گی اور ان لیکچرز کے تھوہ یہ یونٹ ٹو سے آگے جتنے بھی ی سرچ کے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کنسپٹس میں کلیر کروا دوں گی جب آپ لوگوں کے کنسپٹس ان ٹاپک سے ریلیٹڈ کلیر ہو جائیں گے تو اس سے آگے وہ جو ڈاکٹر سبیہ میڈم کے سلائیڈز ہے وہ پڑھنے میں آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے اور بہت میننگ فولی لکھے گئے ہیں کہ اس کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ پڑھ کے صحیح طریقے سے اس کی سمجھ میں وہ آ سکتی ہیں اس میں کوئی کنفیوجن ان لازمی ہوگا کیونکہ ان کو دیکھ کے جب اپنا کنسپٹ آپ ریسرچ سے ریلیٹڈ ریسرچ کے ٹائپ سے ریلیٹڈ ریسرچ کے ٹائپ کے آپس میں ڈیفرنسز سے ریلیٹڈ اور اسی طرح جتنے بھی ٹاپکس آئیں گے تو ان سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کنسپٹ جو کلیر ہوگا تو پھر آپ لوگوں کا پیپر جو ہے وہ جس حد تک بھی کنسپچول بن جائے تو اس کو آپ لوگ صحیح طریقے سے اس کو اپسولف کر سکتے ہیں باقی سلائٹ کے حد تک جو بھی کچھ آپ لوگوں کو مشکل ہوگی کسی پوئنٹ کی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا وہ والا کچھ چند ڈال سکتے ہیں پھر کمنٹ سیکشن کے اندر اس پوئنٹ کی انسر میں آپ لوگوں کو دے دوں گی اب یہاں پہ جہاں پہ ہم چپٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے ابھی تک یہ کورس گریٹ دیکھے بھی ہوں گے کیونکہ کافی سارا ٹائم گزر چکا ہے آپ لوگوں کا ابھی آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ایکزیم کی پرپریشن سٹارٹ کرنی ہے کیون کے کچھ ہی مہینے رہتے ہیں آپ لوگوں کے ایکزیمز میں تو ابھی تک آپ لوگ کورس گریٹ دیکھ چکے ہوں گے لیکن پھر بھی میں بتاتی چلوں کہ یونٹ ون جو ہے وہ انٹرکشن پہ ہوگا جس کے اندر اوورویو ریفنیشنز وے آف نووینگ کے وے آف نولیج کہاں سے کون کون سے طریقے ہیں جن کے تھوہ ہم نولیج گین کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سورس آف ہیومن نولیج پرپس آف سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک میتھرڈز کے لیمیٹیش اور ریسرچ ٹرمینولوجیز جو ہیں وہ فرس یونٹ کے اندر آپ لوگوں کو کلیر کروا دوں گی اور فرس یونٹ جو سردلدار کے نوڈز ہیں یعنی جو پڑھائے گئے ہیں فرس چپٹر آئینس کیمیو میں اس کے بعد سے پھر ڈاکٹر سبیہ میڈم کے سلائرز سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ اس پہ میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کلیر کروا دوں گی اور پھر یونٹ ٹو جو ہے وہ ایتکس ان ریسرچ اور ایتکل ایشیوز ان نرسنگ ریسرچ پہ ہیں اس کے میں اپنے ہینٹ ریٹن نوٹس بناوں گی اور ان پہ آپ لوگوں کو اس کے سارے کنسپس کلیر کروا دوں گی اسی طرح یونٹ ٹری جو ہے اس میں جو ریسرچ پرابلم ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو کس طریقے سے آئینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور ریسرچ کی جو کوئی ریسرچ پرابلم جو ہے اس کو آئینٹیفائی کرنا اور ریسرچ کی پرپس جو ہے اس کو وہ کیا ہوتی ہیں پرپس کیا ہوتی ہیں ریسرچ ہم کیوں کرتے ہیں ہائیپوتیسز فرمولیٹ کرنا لٹریچر ریویو کرنا اور اس کے علاوہ ریسرچ سٹیڈیز کے اندر جو اس کی کنسپچل فرمورک ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم یونٹ ٹری کے اندر ڈسکس کریں گے یونٹ فور جب ہم سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم کوالیٹیتیو ریسرچ جیزائن ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنگے جس کے اندر ایسپرمنٹل اور کازائی ایسپرمنٹل ریسرچ ہم ڈسکس کریں گے نان ایسپرمنٹل ریسرچ ہم ڈسکس کریں گے پیرمیولوجیکل جو سٹری ڈزائن سے وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ یونٹ ہے اس یونٹ کے اندر آپ لوگوں کے بہت سارے ایسے بیسک کنسیپٹس کلیر ہو جائیں گے جو کہ آگے جا کے آپ لوگوں کو بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ایسے کنسیپٹس اس یونٹ کے اندر آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ کلیر کروا دوں گی اس کے بعد یونٹ فائف جب ہم پڑھیں گے تو اس میں جو میتھڈالوجی ہیں پاپولیشن اور سامپل سے ریلیٹڈ میجرمنٹ اور ڈیٹا کولیکشن سے ریلیٹڈ انٹرویو کے تھروں کس طریقے سے ڈیٹا کولیکشن کیا جاتا ہے کس چینیریز کیا ہوتے ہیں ابزرویشنل میتھڈ کیا ہوتی ہیں بائیولوجیکل ڈیٹا اور جو دوسرے ڈیٹا کولیکشن میتھڈ ہیں وہ اور جو میجرنگ ٹولز جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو سیلیکٹ کرنے کی کرائیٹیریا کیا ہوتی ہیں ریلیٹی اور ویلیڈیٹی جو ہیں وہ کیا چیزیں ہیں ان کی کیا کنسپٹ ہیں اور جب ہم کوانٹیٹیو انالیسز کرتے ہیں تو اس کے اندر ریلیٹی اور ویلیڈیٹی ٹولز کی ہم کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یونٹ فائف کے اندر ڈسکس کریں گے یونٹ سکس جب ہم پڑھیں گے تو یونٹ سکس میں کوالیٹیو ڈیزائنز اس میں بھی کوالیٹیو ڈیزائنز جو ہم ڈسکس کریں گے جس میں فینومنولوجیکل ہم ڈیزائن سٹیڈی کریں گے اس کے علاوہ کیس سٹیڈی گراؤنڈی تیوری ہیں اتنو گرافک کا جو کنسپٹ ہے وہ اور ہسٹوریکل ریسرچ کوالیٹیو ریسرچ میتھڈالوجیز اور ٹرائنگولیشن یہ سارے کنسپٹ جو ہے کہ ہم یونٹ سکس کے اندر کلیر کریں گے اور یونٹ سیون کے اندر کرٹیکنگ کوالیٹیو ریسرچ اور کرٹیکنگ کوالیٹیو ریسرچ تو یہ اکثر اسائیمنٹ دیے جاتے ہیں اور اس پہ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے اس قسم کے کوئی سلائٹ شیئر سے اگر کوئی صحیح قسم کے مل جاتے ہیں کنسپٹس والی چیزیں جن سے جن سے آپ لوگوں کے کنسپٹ اس یونٹ سے کلیر ہو جائے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنے نوٹس بھی میں اس کے اوپر بناوں گی اور کس طریقے سے کرٹیک جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں یہ سب چیزیں اس کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی یونٹ ایڈ جو ہے اس میں یوٹیلائزیشن کے نرسنگ ریسرچ جو ہے اس کو کس طریقے سے اس کی یوٹیلائزیشن کی جاتی ہیں یعنی ایویڈنس بیس پریکٹس جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہیں ایویڈنس بیس پریکٹس کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور یونٹ نائن جو ہے وہ آپ لوگوں کا لاسٹ یونٹ ہوگا اور اس میں آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گی کہ پروپوزل رائٹنگ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہیں کس طریقے سے پروپوزل رائٹنگ کی جاتی ہیں اچھا سٹرنس تو یہ ہم کورس گریٹ ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد جو نیکس ویڈیو لیکچر ہوگا وہ یونٹ ون پہ ہوگا یونٹ ون کی لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو لیکچر میں شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگوں کا کوئی کنسرن ہیں اس کورس گریٹ سے ریلیٹڈ تو اپنا کسٹین اپنا کنسرن کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے کسٹین کا انسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ